ہی بات تو ہمارا بھی مطالبہ ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو سیکٹریئٹ میں بیٹھے ہیں ڈسٹرک سے کام ہو کے سیکٹریئٹ میں جاتا ہے اگر ڈسٹرک میں کام نہیں ہوگا ڈیویزن میں کام نہیں ہوگا تو سیکٹریئٹ والے کیا کریں گے وہ تو ہیلپر چیز ہے نا اصل کام تو ہمارے فیلڈ والے جو چھوٹے ڈسٹرکس والے ہیں یہ کام کرتی ہیں اور ہم بھی الحمدللہ گورنمنٹ کو چلانے والے ہیں ہم گورنمنٹ کے مددگار ہیں ہم ہی گورنمنٹ ہوتی ہیں مگر گورنمنٹ جو ہے سپیشل گورنمنٹ ہے وہ دوہرہ میارہ پناتی ہے کہ چند مقصود لوگوں کو نوازتی ہے دوہرہ میارہ پنا کے تو ہمارے مطالبہ تھے اڈیشنل چیف سیکٹری سے پچھلے مہینے بھی مذاکرات ہوئے تھے مگر انہوں نے یہ کہا تھا وعدہ کیا گیا تھا پچھلے گورنمنٹ کتنا وعدوں پہ وعدے کیا جا رہا ہے مگر وعدہ وفا نہیں ہو رہا چکر دیا جا رہا ہے گروپ انشورنس کیا ہے اور اس پہ آپ کا مطالبہ کیا ہے گروپ انشورنس ایک ایسی رقم ہے جو بھی پہلے آپ کو بتایا کہ ملازمین کی تنخواہ سے کٹی جاتی ہے ہر مہینے ہر ملازم کی تنخواہ سے ایک مقصود رقم کٹی جاتی ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ رقم اس کو واپس کر دی جاتی ہے اگر وہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ رقم واپس نہیں کی جاتی کے پی کے گورنمنٹ گروپ انشورنس کی رقم ملازمین کو ریٹائرمنٹ پہ دے رہی ہے مگر پنجاب میں ملازمین کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے کہ پنجاب کے ملازمین کو فوت ہونے پہ تو دی جاتی ہے کے پی کی طرح یا باقی صوبوں کی طرح ریٹائرمنٹ پہ نہیں دی جاتی نہیں اگر ہم لفظ انشورنس کی بات کریں تو انشورنس تو لفظ ہی ایسا ہے کہ وہ ڈیتھ کے بعد موت کے بعد جو وہ چیز دی جاتی ہے یا چیز ختم ہونے کے بجے جیسے گاڑی کی انشورنس ہے تو یہ آپ پہلے کیوں مطالبہ کریں ہمارا 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 مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح یہ نام انہوں نے رکھ دیا ہر ملازم کی تنخواہ سے رقم کٹی جاتی ہے ہمیں بتا دینا کہ جس نے انشورڈ کرنی ہے وہ کروالے جس نے نہیں کرنی وہ نہیں کروانا ہے وہ نہ کروائے پھر ہم رمانتے ہیں اور کے بی کے گورنمنٹ ملازمین کو دے رہی ہے جب پاکستان میں دورہ میار ہمارا مطالبہ یہ تو اس لیے میچورڈی ہم چاہتے ہیں ان کی جو میچورڈی ہوتی ہے اس لحاظ سے ہم چاہتے ہیں تو ہاؤس رنٹ میں اضافہ کتنا کم ہے کتنا ہونے چاہیے ہاؤس رنٹ ہمارا ہاؤس رنٹ دو ہزار آٹھ کے حساب سے مہنگائی دو ہزار آٹھ کے بعد تین سو چار سو گناہ بڑھ گئی ہے مگر ہاؤس رنٹ ہمیں دو ہزار آٹھ کے لحاظ سے ہی ملت رہا ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایک سولوہ سکیل کا آدمی چوبی سو روپے دے رہے ہیں یعنی کہ اس میں بھی دورہ میں آ رہا ہے باقی جگہ پہ باقی جگہ پہ ہاؤس رنٹ ہاؤس ریکوزیشن کے بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے مگر پنجاب کے ملازمین کے ساتھ پھر اس پہ اس جگہ پہ ایک اور زیادت کی جا رہی ہے کہ دو ہزار آٹھ کے لحاظ سے ہمیں دیا جا رہا ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہماری تنخواہ کے مطابق یہ جو نیاز سال آتا ہے اس لحاظ سے یہ ریشو بڑھنی چاہیے کیونکہ گورنمنٹ جو قرائے کے مکان لیتی ہیں وہ ہر سال اپنے ریشو بڑھاتی ہیں دس فیصد ضائف ہوتا ہے مگر ہمیں دو ہزار آٹھ کے حساب سے دیا جا رہا ہے اچھا رول سیونٹین کی بات آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے اور اس پہ کس طرح سے حمل کیا جائے رول سیونٹین وہ ایسے ملازمین ہیں جو کہ دورانے سروس فوت ہو جاتا ہے یا کہ وہ کسی میڈیکل پر گراؤنڈ پر جو روز کرنے کے قابل نہیں اتران فیٹ رہتا ہے ان کے بچوں کو گورنمنٹ نے ایک مقرر کیا تھا کہ ملازمین جو دورانے سروس یا وہ میڈیکل پر ریٹائر ہوگا اس کے ایک بچے گورنمنٹ نوکری دے گی تو یہ پہلے سے ریگولر ہو رہے تھے بھر تھی بعد میں دوہزار تین چار میں ان کو کنٹیکس پر کرنا شروع کر دیا الحمدللہ ویہاڑی الخدمت گروپ کی میند کوشش سے ہم نے سٹرگل کی تو یہ ایک ایسا نوٹفکیشن جاری ہو گیا کہ ان کا حق ان کو ریگولر برتی کیا جائے اور جو پہلے برتی ہوئے وہ غلط ہوئے ان کو ڈیٹ آف جیننگ سے برتی کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اب ہمارے ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ففٹی ٹو لوگوں کے آرڈر ڈیٹ آف جیننگ سے ہو گئے ہیں اب بھی ہمارے چاند ملازمین بہاڑی میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین وہ ابھی دکھ ڈیٹ آف جیننگ سے نہیں ریگولر ہوئے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو ملازمین رہ گئے ہیں ڈیٹ آف جیننگ سے ان کو فیل فور گورنمنٹ کسی نوٹفکیشن کے مطابق ان کو ریگولر کیا جائے اب آپ نے یہاں پہ احتجاج کیا پورے پنجاب میں احتجاج ہو رہا ہوگا کیا پلاننگ ہے آگے کس طرح سے آگے جائیں گے یہ ہماری پلاننگ اس کے بعد اس یکم طریقوں صوبائی کیابرنٹ کا میٹنگ ہماری سائیوال میں ہے اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اگر گورنمنٹ ہمارے نہیں مانتی وہ ہم اس دہرہ کار کو بڑھا کے پورے پاکستان کی طرف لے کے جائیں گے جیسے پاکستان میں اپنے پرین ڈسٹک میں ہو رہا ہے وہ ایک پلیٹ فورم پر اکٹھے کریں گے ہم اس دہرہ کار کو وسیع کر دیں گے اور دفاتر میں تعلیٰ بندی کرنی پڑی تب بھی کریں گے ہمیں اگر کلم چھوڑا اٹھال کرنی پڑی تب بھی کریں گے ہمیں اگر لاور سیور سیکٹریٹ چوک میں جانا پڑا تب بھی جائیں گے ایک سادہ سوال کہ جب آپ کلم چھوڑتے ہیں تو محکموں کے پرفارمنس پر کیا فرقاتا ہے روزانہ کے جو روٹین ہے اس کے کام میں کیا فرقاتا ہے ہمارے روزانہ کے روزمرہ کام میں تو فرقاتا ہے جب ایک کام نہیں ہوگا یہی تو ہم گزارش کر رہے ہیں کہ کام ہم لوگ کرتی ہیں گورنمنٹ کے معامل ہم لوگ ہیں ہماری وجہ سے گورنمنٹ کی گوڑ گورننس ہے ہماری معاملت کی وجہ سے افسرانے بالا کا وقار بلاند ہوتا ہے اور ہمارا یہ حق ہے ہم یہ گورنمنٹ سے دنخواہ لیتے ہیں ہمارا یہ حق ہے ہم اپنا یہ کام کرتی ہیں جو ہمارے ذمہ کام لگتا ہے مگر جب ہماری کوئی نہ سنے اپنا دہرہ میار اپنا آجائے ہمارے سے ظلم و زیادتی کی جائے تو ہم اپنے معواز کو بلاند کرنے کے لیے ہمیں ایسے اقدامات کرنے پڑتی ہیں اور کوئی آپ کا مطالبہ ہمارا مطالبہ تو ہمارا چوٹر آف ڈیمانڈ اوورال ہم نے گورنمنٹ کو پیش کیا ہوا ہے بہتا چیزہ چیزہ اہم یہ تھے تو اس کے علاوہ ہمارے ڈسٹک ویہاری میں اگزیکٹیو ڈسٹک ایجوکیشن افیسر میں آفیس کے اندر ہمارے چند ساتھیوں کے ساتھ کچھ رویہ نہ مناسب ہے ہم انشاءاللہ بھی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں اگر ہمارا وہاں پہ نظام سیٹل نہ ہوا ملازمین کے ساتھ یکسن سلوک نہ ہوا تو ہم انشاءاللہ اس پہ برپور احتجاج کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ جنازین میرے صد موجود ہے طیب بھٹی صاحب جو صدر ہیں آل پاکستان کلرس ایسوسیشن الخدمت گروپ کے مزید معلومات لیتے ہیں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں